وہ مال جو مال مجھے رب کی عباد سے دور کر دے وہ مال نہیں بلکہ میرے لئے وبال ہے چاہے وہ اولاد ہو گھر ہو مال ہو کچھ بھی ہو جس چیز کی وجہ سے بندہ رب کی عباد سے دور ہو جائے وہ مال اس کے حاکمے حقیقی طور پر وبال ہوتا ہے کہتا کہ میرا باپ بڑا مال چھوڑ کے گیا اور باپ کی جائداد کے اوپر بندہ پھولا نہیں سماتا کہ میرے باپ نے یہ مال چھوڑا ہے نہ نماز پڑھے نہ صدقہ کرے نہ خیرات کرے تو یاد رکھئے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باپ چھوڑ کے گیا ہے مال وراست یہ مال وراست تمہارے لئے مال عشرت نہیں ہے کہ باپ مال چھوڑ کے گیا تو اب اس کی جائداد کے اوپر عیش کیا جائے مری کے ٹور لگائے جائیں کنجروں کے اوپر ناچنے والوں کے اوپر پیسے ڈالے جائیں شرابیں پی جائیں آپ فرماتے ہیں کہ یہ مال جو تمہارا باپ مال وراست چھوڑ کے گیا ہے یہ مالِ عشرت نہیں ہے بلکہ مالِ عبرت ہے مالِ عبرت کیسے ہے کہ جیسے تمہارا باپ اتنا مالدار تھا اس کے پاس سب کچھ تھا لیکن جس طرح تمہارا باپ یہ مال چھوڑ کے چلا گیا اب اس کا نام و نشان دنیا کے اندر نہ رہا تو یہ مال تمہارے لئے مائے سے عبرت ہے کہ جس طرح باپ چلا گیا اس طرح تم نے بھی اس مال کو چھوڑ کے چلا جانا ہے اس مال کے ساتھ اتنی محبت نہ کریں کہ یہ مال ہمیں جہنم تک پہنچا دیں ایک نیک بندہ تھا جنگل میں جا رہا تھا چلتے چلتے ایک سونے کی ایٹ مل گئی انسان کے دل کے اندر لالچ آ جاتا ہے وہ ایٹ کو لے کر گھر چلا گیا اور پوری رات منصوبے بناتا رہا پوری رات یہ سوچتا رہا کہ یار اس ایٹ کو بیچوں گا محل تعمیر کروں گا بنگلہ بنا لوں گا بڑا مال میرے پاس آ گیا میں کاروبار کروں گا سنوایا میرے پاس آ گیا پوری رات سوچتے سوچتے گزرا پچھلی رات کے پہر گھر کے کونے میں سے آواز آئی کہ اے بندہ تو رزانہ رات کو مجھے یاد کیا کرتا تھا اپنے رب کی عبادت کیا کرتا تھا آج دنیا کا مال ملا سونا ملا تو تو اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گیا تو یہ فوراں آواز سنی تو فوراں اس نے وہ ہیٹ صدقہ کر دی اور کہنے لگا کہ وہ مال جو مال مجھے رب کی یاد سے دور کر دے وہ مال نہیں بلکہ میرے لئے وہ بال ہیں